موسیقی 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 روکوڈائل آپ بتاو بچے روکوڈائل any guess frog پکا سوچ لیں ایک دفہ پھر سے نہیں I think so frog frog is the right answer اتنی دے بعد کیوں پتا لگا آپ کو یہاں پہلے کیوں نہیں پتا لگا یہ یہ تکہ ہے تکہ تکہ ہے چلیں تکہ ٹھیک ہو sécur آپ مجھے بتائیں ایسا کونسا جانور ہے جس کے جان چوں ہیں پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں rat واو یا ایک اور ا同 نا Death resol explor نہیں رابہ رابیٹ نہیں رابیٹ نہیں ہے آپ بچے آپ بتاو ہے اسے کون سا جانور ہے جس کے دانت پورے زندگی بھڑتے رہتے ہیں گولیری نا روکوڈائل نا کروکڈائل نا کروکڈائل آپ مجھے بتاو بچپن کی بچپن کے ابھی آپ بچپن بچے ہی ہو بچپن کی کیا کہوں بچے ہی ہو کوئی ایسی شرارت آپ کی ہو جو آپ کبھی نہیں بھولے اور جس پر آپ بڑی ڈانٹ پڑی ہے ماما سے ہم ماما کو تنگ بہت کرتے ہیں ویڈانٹ پڑتی ہے شرارت تو نہیں سب ہی بچے ماما کو تنگ کرتے ہیں ہم گھر میں گھر گندہ بہت کرتے ہیں اس لیے ماما دنھتے ہیں آپ بتاو آپ کی کئی ایسی شرارت جس ماما تنگ آ جاتے ہیں ہمارے مالے میں انگر اچھان کو تنگ کرتے ہیں ہم کیوں جب نہیں کرنا چاہیے کسی کو تنگ کیوں درتے ہو تنگ کیا بچھا ہے وہ تنگ نہیں آتے آپ سے ہمیں نے نہیں دیتے کیوں وہ کہتے ہیں دیاں پہنے کے لئے شور نہیں کرنا ہے در بیمار سوئے ہوئے ہیں پھر آپ انہیں مزید تنگ کرتے ہو نہیں میرے دوست بھی کرتے ہیں مطلب آپ سب مل کر تنگ کرتے ہو جی چل اچھی بات ہے کومن سنس کیسے آپ سب بچوں کی آپ کی کیسے کومن سنس بہت آسان کسٹن میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کیسے کونسا پھل ہے جسے ہم کبھی خرید نہیں سکتے پھل ہے جسے ہم کبھی خرید نہیں سکتے موسکل ہے جسے موسکل ہے جسے اچھا کونسا پھل ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے دوسرا کشن آپ سے کر لیتے ہیں یہ بھی کومن سنس کا ہی کشن آپ مجھے بتائیں وہ کونسی چیزیں ایک چلتی ہے دوسری رک جاتی ہے دوسری چلتی ہے پہلی رک جاتی ہے لیکن دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں پھل پھل کیسے سو چاہیے بس کیسے بس آپ سے ایک اور کشن کروں آپ مجھے بتائیں وہ کونسی چیزیں جسے ہم ڈوپتا دیکھتے لیکن ہم بچاتے نہیں ہیں سورج چان سورج is the right answer آپ کیا شیئر کریں گے گانا سنائیں گے پوئیٹری سنائیں گے کیا سنائیں گے آپ کو شیئر کریں پھر بچوں کے پاس بھی جاتے ان سے بھی سن لیں گے نہیں ہے بلتوں مجھے نہیں چلو بچوں کو شیئر کرو پوئیم سناؤ یا گانا جو بھی دل کر رہے ہیں پوئیٹری سنائیں گے پوئیٹری سنائیں گے کیوٹ سی بچے بچے بابا 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 بلیکشپ بچوں کو شیئر کرابا بے بچے 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 چے بچے چلیں چل کوئی بات نہیں آپ سب سے بالکر کے بہت اچھا رہا ہے اسلام علیکم و علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عبداللہ فیاض عبداللہ کیا کر رہے ہو یہاں پر یہاں پر انجوائرمنٹ کرنے آئے ہوئے ہیں انجوائرمنٹ کرنے آئے کیا انجوائرمنٹ کی ہے آپ نے ابھی تک بہت مزہ آیا ہے انجوائرمنٹ کو دیکھا ہے جیسے یہ مول شیئر ہو گئے اور بھی ڈیفرنٹ دیفرنٹ اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اچھی شرارت جسے ماما بہت تنگ آگئی ہوں آپ سے موبائل بکر بکر گئی آپ فون بوت کا یوز کرتے ہو اس لیے ماما کا یوز کرتے ہو کہ اپنا ماما کا پھر تو وہ تنگ آئیں گی نا آپ انہیں نہیں یوز کرنے دیتے یہ حصل کیوں ہے یہی ہو جا کے علاوہ کوئی شرارت آپ کی جو آپ کو کبھی بھولی نہ ہو شرارت آپ بھی دونی ہیں آدم کو ابھی تنیا چل کوئی بات نہیں آپ مجھے بتاؤ کہ جنرل نولیج کیسے آپ نارمل ہی ہے نارمل ہی ہے اچھا آپ یہاں پہ زوم میں آئے اور کافی جانور کے بارے میں آپ کے پاس انفرمیشن بھی ہوگی آپ مجھے بتاؤ کہ ایسے کون سا جانور ہے جس کے دانت پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں نہیں پتا نہیں پتا اچھا پھر مجھے بتاؤ ایسا کون سا جاندار ہے جو کہ چھے ماہ سوتا ہے چھے ماہ جاگتا ہے سوٹو تو صحیح چھے نی کہہ دیتے نہیں پتا بیریان ہے کوئی کیوں یہ ہی وجہ سکتے ہیں بیڑھی تو جاگتے رہتے ہیں نہیں پتا اچھا کون سنس کیسے آپ کی وہ بھی نارمل ہے وہ بھی نارمل ہے چھے لوگ دیکھ لیتا ہے مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم ڈوپتا دیکھتے ہیں لیکن ہم بچاتے نہیں ہیں آپ کو بتا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے فیاض اچھا یہ آپ کا بیٹا ہے جی ہے بیٹا جی ہے مجھے بتاؤیں کیوں اچھی نہیں ہے پڑھتا نہیں ہے پڑھتا نہیں ہے پڑھتا تو ہے لیکن زیادہ نہیں میند کرتا کہتے رہے ہیں بہت کرو لیکن زیادہ کیلوم رہتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی کوئی بچپن کے ایسی شرارت جسے آپ ابھی تک نہیں بھولے اور آپ کی ماما سے آپ کو اپنی ماما سے ڈان پڑھی ہو نہیں ماما سے تو نہیں بابا سے پڑھی تھی کس بات پڑھ وہ ہماری ٹیچر تھے ٹیچر نے چارج تو ہم نے اس سے ویسے ہی نیا سوٹ پین کے آئے تھے ہم نے کوئی لک لگا تھی اس کے سوٹ کو اس کا سوٹ ہراب ہو گیا ہمیں بہت مار پڑھی گاڑ سے بھی ٹیچر سے اس کا نیا سوٹ تھا تو بہت انہیں مارا تھا پھر میرے بابا کے اسکوڑوں نے مافی مگوا ہی مجھ سے پھر مجھے چانچو ٹی تھی اچھا چلے ٹیچر آپ مجھے بتائیں آپ کا نولیج کیسا ہے میرا نولیج بس نارملی ہے میرا چلے آپ مجھے یہ بتائیں پھر جو میں نے ان سے کوششن کیا ایسا کونسا جانور ہے جن کے دان جو ہیں پوری زندگی بڑے ہوتے رہتے ہیں پوری زندگی کوئی تککہ ہی لگا لیں ہاتھی ہاتھی زیادہ لیکن تککہ تھا بڑا سوچ کے آپ نے کہا لیکن کسٹن آنسر ٹھیک کیا آپ نے مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں جونال نولیج کا یہی کسٹن ہے آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا سب سے پہلا ہلیکاپٹر کس ملک میں ہے کس ملک کے پاس ہے امریکہ کے پاس ہی ہوگا کیوں امریکہ کے پاس ہی کیوں ہوگا وہ ہی زیادہ آپ کو پتا ہے اس ٹیم دوسری بھی ہیں اتنے نہیں ہے زیادہ تو وہ ہی ہے امریکہ نہیں امریکہ آنسر نہیں ہے کوئی دوسرا بتائیں جاپان ہوگا کس ملک میں ہے کس ملک میں ہے چلیں پھر آپ بتائیں شیئر کیا کریں شیئر گانے سنائیں گے کوئی اچھی بات شیئر کریں گے میں آپ پاس یہ اچھی بات کروں گا نماس کی بندی کریں یہ چیز ہمارے کام ہے دنیا میں بھی اور ہاتھ میں ہماری پہتر ہوگی بچے آپ کی شیئر کروں گے میں یہ شیئر کروں گا ماں باپ کو نہ تنگ کریں تو ماما کو اتنا تنگ کرتے ہو کوئی در آؤ آپ مجھے بتاؤ کہ گانا آپ نے کاتھا میں سناوں گا زبردستا گانا سنا دو تھا کہ کچھ نولیج تو آپ کے پاس تھی نہیں کم از کم گانا سن لے تو اچھا لگے میں سو تو پہلے اس سے سنیں چلو اس سے سن لیتے ہیں یہ آپ کی سسٹر ہے چلو سنا پوئیم سناتے ہیں لکری کی کاتھی کاتھی پہ گورا گورے کی دم پہ جو مارا ہتھو را گورا 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 دون اٹھا کے دورا بچے بچے آپ سناوں گانا سناتے ہیں پوئیم کیوں دیکھیں آپ چیٹر بھی من گئے ہیں ایک تو آپ کو چھان نہیں رہا تھا پر سے چیٹنگ یہ نہیں چلے گا چلو گانا سناوں تک یہ کیا تھا آج یہ کیا تھا اچھا چلے کوئی بات نہیں ادھر تو آؤ بچے آپ کو گرفت بھی تو دیتے ہیں گولڈن منازمتی کی جانب سے بہت خصورت گانا گانا پر یہ گفت آپ کی دیتے ہیں گولڈن منازمتی کی جانب سے بہت شکریہ اسلام علیکم مجھے نام ہے آپ اکیل مختار آپ کے نام ارمان آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی بچپن کے ایسے شرارت جس پر آپ کو آپ کی ماما سے بہت ڈانٹ پڑی ہو تافیاں چھوڑانا تافیاں چھوڑانا گھر سے گھر سے چھوڑا لیتے تھے گھر سے تو چھوڑایا تو نہیں جاتا بس باقی بچوں کا کھا لینا اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ جانر نولیج کیسا ہے میڈیم ہے میڈیم ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کونسا جانور ہے جس کے دانت پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں چوہ واو چوہ ایسے در آئی دانس اچھا مجھے بتائیں کہ ایسے کونسا جاندار ہے جو چھوڑا سوتا اور چھوڑا جاگتا ہے اچھا جاندار ہے یہ تو نہیں بتائیں سوچے سوچو یہ کیڑے مکوڑے ہوں گے کیڑے مکوڑے نہیں اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے پہلا ہیلکاپٹر کے اس ملک میں پایا جاتا ہے انگلینڈ میں نو نو کومن سنس کیسی ہے آپ کی صحیح ہے صحیح ہے چلیں کوشن کر لیتے ہیں مجھے بتائیں کہ کونسا چیز ہے جس کو ہم ڈوپتا دیکھتے ہیں لیکن ہم اسے بچاتے نہیں ہیں سورج سورج is the right answer آپ سے میں ایک اور کوشن کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کونسا پھل ہے جس کو ہم خرید نہیں سکتے ہاں کونسا پھل ہے اولاد ہی ہے اولاد ہی ہے اولاد پھل ہے اولاد کہتے ہیں نا نہیں سبر کا پھل ہے سبر کا پھل is the right answer سبر کا پھل ایسا آپ نے اولاد کیوں کہا اولاد پھل ہوتی ہے من دیکھتے ہیں یہ پھل کی طرح ہوتی ہے کس مدوالوں پر ملتی ہے سبر دست اچھی بات کیا آپ نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو قومی نقشہ ہے وہ کس نے پیش کیا تھا کس نے لیا اراما اکبال نے اراما اکبال نے نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں اچھا بچے آپ پتہ آپ کے شیئر کرو گے نا نات نات پڑھو گے زبر دست شرنے پڑھیں اعوذ باللہم نشید وانی واجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا تہبا میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا جب دل کو کوئی دلدار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں جسے پیار نہیں ملتا تہبا میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا آخر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بسی میں ملتی ہے دوال لیکن دیدار نہیں ملتا تہبا میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا وہ ایک ہی نگری ہے سلطان دو عالم کی جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا تہبا میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا سو بار سوال کریں ایک بار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں جسے پیار نہیں ملتا تہبا میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کیا شیئر کریں گے بس ٹھیک ہے یہ جو بچے ہیں بہت شکریہ آپ سے بات کرکے بہت اچھا لگا یہ گفٹ گولدن مناسبتی کی جانب سے آپ کے لئے یہ لوگ چلے بہت شکریہ آپ سے بات کرکے بات سلام اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میں نام ڈاکٹر ایسر جمیل ہے ڈاکٹر ایسر جمیل ڈاکٹر آپ یہاں زومی کے کہہ رہے ہیں چیک کرنے ہیں جانبرا میں وزر کرنے آیا تھا کافی عرصے بعد آیا ہوں آج تو میں نے کہا چلو جانبرا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کوئی بچپن کی ایسی شرارت جو آپ کو ابھی تقیاد ہو اور جس پر آپ کو اپنی ماما سے ڈانٹ بھی پڑی ہو کافی ساری ہیں چلیں کوئی ایک شیئر کر دیں ایک سکول سے بھاگنا سکول سے کیوں بھاگتے تھے ڈاکٹر کیسے بنے پہلے تو یہ بتائیں چھوٹے ہوتے بھاگتے ہیں پتہ نہیں تھا اس وقت بچپن میں ہی پتہ ہوتا کہ سکول سے آپ نے بانگ کیوں کرنا ہے بس دوستوں نے کہا دیا یار کھیلنا ہے وہ شرارتے کرنے ہی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو چلو چلتے ہیں چلے جاتے تھے ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ کہ جانبرا نولیج کیسے آپ کا بس ٹھیک ہے اچھا ہونا جائے بس نہیں دنا اچھا نہیں ہے پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے اس کے دل اپنے پولی زندگی بڑھتے رہتے ہیں پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں ہاتھ کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ نہیں بتاؤ پہ اچہ ایسا جاندار ہے جو چھے ماہ السلام منہ جو Rob nan descended بھالو بھالو نہیں ساپ نا 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 دنیا سب سے پہلا ہلکاپٹر کس ملک کے پاس جرمانی کے پاس نا امریکہ نا نا چاہے مفرد نا اور نا 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 مچنی میں سے تیارتی تو ہے یہ نہیں تیار سکتی نہیں بتا ایسی کونسی چیزیں جس کو ہم ڈوپتے دیکھتے لیکن ہم اس سے بچاتے نہیں لکڑی لکڑی سایا نو اور کیا سکتا ہے اس کو بھی نہیں بتا اچھا آپ کو کیا پتا آپ کو شیئر کر دیں موزے کوئی پویٹری کوئی جیسے کچی بات اب ریسی پیور بیوٹی ٹپ تو میں آپ سے پوچھنی سکتی اگر وہ بھی بتا ہے تو بتا دیں وہ تو آپ بتا ہے نا آمی مل کو بتا ہوں آپ کو کچھ بتانی رہے آپ کی شیئر کریں گے آپ جو چاہتے ہیں آپ شیئر میں بس ایک ہی بات کہوں گا کہ جو بھی زو میں آتے ہیں وہ جانوروں کا خیار رکھیں سواہی کا خیار رکھیں اور جانوروں کو تنگ نہ کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت سے لگا ایک بہت کیوٹ سی بچے اپنی ماما کے ساتھ بیٹھے آئیے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میں نے اسلام علیکم اس نے شیکن کیا نام ہے آپ کا کیا ہوا شرما آگئی آپ باتائیں آپ کا کہنام ذکریہ اس بچی کا کہنام ہے آپ بتا دیں حریم فاتمہ مجھے بتائیں کہ بچی کے ساتھ یہاں بیٹھ گئی ہیں کیا کر رہی تھی ہم جو وزیٹ کرنے آئے ہیں آپ کی بچپن کے ایسی بات جس پر آپ کو اپنی ماما سے ڈانٹ پڑی ہو ایسی تو بہت سی بات ایسی شرارت جو آپ کو کبھی بھولی نہ ہو ایسی تو بہت سی ہیں لیکن آپ کو یاد کیوں نہیں ابھی کیوں نہیں آرہی کیوں ابھی نہیں آدھاری چلیں آپ مجھے بتائیں کہ جنرل نولیج کیسے آپ کا اللہ کا شکر اچھا ہے آپ سے کوشن کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا جاندار ہے جو چھے ماں سوتا ہے چھے ماں جاگتا ہے چھے ماں سوتا ہے اور چھے ماں جاگتا ہے پتہ نہیں اچھا یہ سا کون سا جانور ہے جس کے دانت جو ہے وہ پورے زندگی بڑھتے رہتے ہیں ہاتھی اس کے علاوہ بھی ایک ہے اور زیادہ مطلب لونگ ہوتے رہتے ہیں پتہ نہیں آئی تھیمسو ہاتھی بس اچھا چلیں آپ پوچھے یہ بتائیں کون سنس کیسی ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ تو آپ پوچھیں گے تو بتائیں چلیں چلیں جی آپ سے کرشن کر لیتے ہیں مجھے بتائیں وہ کیا ہے جو چلتا ہے دوسرا بھی چلنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک چلتا ہے دوسرا رک جاتا ہے دوسرا چلتا ہے پہلا رک جاتا ہے لیکن دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں باؤں واووووووووووووووووو میرا خیال میں میں جو سرے رک جاتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو سمجھنے آتی ہے یہ کیا ہے ایسا کون سا پھل ہے جس کا ہم خرید نہیں سکتے خرید نہیں سکتے کریدتے تو سب پھل ہیں لیکن یہ پھل ہم نہیں خرید سکتے ہممممممممممممممممممممممممم رکب صبر کا پھل صبر کا پھل is the right answer میں آپ سے ایک اور کوشن کر لیتی ہوں وہ کونسی مچھلی ہے جو نہ تیر سکتی ہے اور نہ ہی وہ انڈے دے سکتی ہے انڈے تو مچھلی کوئی بھی نہیں دیتی دیتی ہے پھر مچھلیاں کیسے ہوتی ہیں بیل نہیں ڈالفن نہیں نہیں مری ہوئی مری ہوئی مچھلیاں جو کہ تیر نہیں سکتی اور انڈے نہیں دے سکتی اچھا چلیں جی آپ مجھے بتائیں آپ کیا شیئر کریں گے کچھ بھی نہیں بس میری بچھی آپ سے پوئیم سنا ہو گیا پوئیم سنا ہو گیا آپ سنا ہو بچہ شرم آ گئی ہے دیکھا بچھا ہٹی آہرا چانے بچھا لائیا چھوٹی چھوٹی آنکھ آلا بڑے بڑے کانوں آلا موان سے پانی پیتا ہے چڑی آن میں لاتا ہے گو میں اکھو پرس رہتا ہے ہوسے کان کرتا ہے وواؤاک بچھی بہت جی تھی ٹھیک ہے جی بہت شکری آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا لوگوں کے ساتھ چٹ چٹ کا گپ شپ کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن پروگرام میں وقت ہو آئے ایک بریک کا ہم آئیں گے ایک بریک کے بعد آپ ہی مجھ آئے مزید لوگوں کے جانب چلتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں مزے مزے کے سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمن عبد الرحمن بچپن کے کوئی شرارت شیئر کرو جس پر آپ کو اپنی ماما سے ڈانٹ پڑی ہو موارا گردی پہ مجھے بتاؤ کہ جانب نالش کیسے آپ کا اٹھ میں نے پڑھی ہے میں کامن سنس ہوتی ہے ہر انسان میں کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے کیا بلکل ٹھیک ہے کیا بلکل ٹھیک ہے ہاں جی اچھا چلو مجھے بتاؤ آپ کیا شیئر کرو گے میں بوہیمیاں کو لائک کرتا ہوں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک پہلی وار پہلا نشاہ پہلا پیار پہلی واری دنیا ساری لگل لگی من نوبے کار میں پہلا نہیں جنو ہویا پیار میں پہلا نہیں تیرے تکوار دے سارے جوڑ سمندرہ پہ تو شما ایک پروانے ہزار دیوانے ہزار دلوالا میں کنکنے جگتوری ڈالا میں آندے جاندے کڑیاں پٹا ہوا ہزدے گاندے زندگی بیتا ہوا بے گانے ہزار اپنا ہوا میں ترہانیا تو وغرا ہوا میں رب نے دیتی دنیا چھے خوشیاں فر بھی ناشکر ہوا میں دنیا دے پانے جال آیا میں نکلے آبار ویکھن میں نو گورے دے سکالیا خلارن وال رات آگرم اکھالال گڑی دے شیچے کالے تیری زلفاچے میں چپیاں منو لبدے پولیس والے دنگی دے دنو چھے دو منو موکا دے منو تیری سو جے رے آپے ڈگ دے آپے اٹھ دے آپے اٹھ دے آپے اسی کھدے میں بدلا گا ہمرا ساتھ دے زلفاچے اندھیری رات دے تیرے کو لوگ دانی میں تو جو کر میرے تے یکیر میری گلت آیا تو بانے سو لے واو سنیں ایک اور ریپ سنائیں بڑا زبردست مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ کس طرح یاد کرتے ہو یہ بس ہو جاتے ہیں تین چار روز سنو جاتے ہیں ہر چیز ہو جاتے ہیں اچھا چلیں کوئی اور ریپ آتا آپ کو موہمیا کے علاوہ سنائیں گوریے ہر نقش تیرا تکھا تیری اکھیا نیلیا آسمان لگے پکھا گوریے تو کالا سوٹ پالا نالے مکڑے تے لالا کالا ٹکا تو منزل چٹ تو راما تو بچی وے ویر یا نو چٹ یارہ دینی گاما تو بچی جے کدھی بیچ فرینڈ کدھی تینو ان فرینڈ کرن ساری دونیا نا لڑن دا تیرا من کرے پر تو مکڑے تو ہٹائی نا حسین تینو دیکھ دیکھ جیندے سارے ہسی گوریے مکڑے تو ہٹائی نا حسین تینو دیکھ دیکھ جیندے سارے ہسی بہت اچھا گیا آپ نے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا صوفیہ خانم کیا حال چالیں آپ کے ہاں جی اللہ حمدللہ میں ٹک ٹک ٹاک بچے آپ کا نام کیا ہے بنیا بے اچھا آپ پھنچے یہ بتائیں کہ بچپن کی کوئی ایسی شرارت آپ کو کبھی بھولی نہ ہو ہاں ایک چیز ہے کھیلنے کے لیے جاتے تھے جب لیٹ ہو جاتے آ کر چھپ جاتے تھے چار پائی کی نیچے اور ماما ویٹ کرتی رہتی تھی کہ میرے بچے ابھی تک آئے نہیں کہاں گئے چلیاں تو جب اچانک سے نکلتے تھے بھائی ماما اتنی زیادہ خوش ہو جاتی تھی اور جو ماما کا گصہ ہوتا تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتی سفردیس کتنی کیوٹ بات ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جنر نولیج کیسے آپ اچھیک ہے اچھا آپ مجھے بھی یہ بتائیں کہ وہ کونسی مچھلی ہے جو نہ تہر سکتی ہے جو نہ ہی انڈے دے سکتی ہے ایڈونٹ نو نہیں کیوں سوٹے تو صحیح نہیں بتا اچھا آپ سے ایک اور کچھن کر لیتے ہیں کونسا جانور ہے جن کے دانت جو ہیں وہ پورے زندگی بھڑتے رہتے ہیں جن کے دانت پورے زندگی بھڑتے رہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں بتا اصل میں نا انٹریسٹ نہیں رکھتی ان چیزوں میں میں آپ کا کئی ان چیزوں میں انٹریسٹ ہے مجھ پر باگ ہے میں ہوس میں زیادہ تر رہتی ہوں اور بیوٹیشن کے مطلق بود سکتی ہیں بیوٹی ٹپس یہ ہے کہ اگر آپ کے فیس پر فریکل بند رہے ہیں تو آپ یوز کر سکتی ہیں دوسرا نام نہیں ہاتھتا اس کا دہی اور ملتانی مٹی اور ساگو دانا سے فرق پڑے گا؟ ہاں جی افکورس وائٹمین کے لیے بھی اچھا ہے ماشاءاللہ فریکل کے لیے بھی بہت اچھی ہے تمام خواتین جو کہ میں دیکھ رہی ہیں ملتانی مٹی سے جو سکین ہے وہ ایک دم سے درائی سی نہیں ہو جاتا ملتانی مٹی سے جو سکین ہے ایک دم سے درائی سی نہیں ہو جاتا اس کے لیے آپ کوئی اچھا سی یعنی کہ جیسے کہ کلنزنگ ملک ہو گیا اس میں آپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے درائی نہیں ہوتے آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کیا شیئر کریں گی کوئی گانا سنائیں گی اس کے علاوہ میں اپنی پرسنل فیلنگ شیئر کر سکتی ہوں کہ تقریباً آج مجھے چار دن ہو گیا میں آئے ہوئے اور میرا دل نہیں لگ رہا کیونکہ میری مما کی یہاں پر ڈیت ہوئی تھی آپ کہاں کی ہاتھ آئی ہوں میں ایک سال بعد آئی ہوں تو آپ اسے رہتی کہاں پر؟ میں ڈسٹرک کسور والی سائٹ سے ہوں کنگن کلداؤں ہے اس سائٹ سے ہوں اچھا چلن جی بہت افسوس ہوا تو اب ادھر میں آئی ہوں یعنی کہ مائنڈ فریش کرنے کے لئے اپنا دل نہیں لگ رہا دل نہیں لگ رہا ابھی بھی نہیں لگ رہا اوہ اچھا لگ رہا ہے تھوڑا بہتر فیل کر رہی ہوں ابھی بہتر فیل کر رہی ہیں ابھی ایسا کیا ہوا بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مائنڈ میں بس اچھا لگ رہا ہے چلے ٹھیک ہے آپ پھر اس کے علاوہ کوئی گانا سنائیں گی کوئی اس کے علاوہ کوئی شیئر کریں گی ہم تیرے بھین اب رہ نہیں سکتے تیرے بھینہ کیا وجود میرا تجھ سے جدا کبھی ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشکی اب تم ہی ہو شاید یہ گفت لے کے آپ کو اچھا لگے تو یہ گفت گولڈن بنا سپتے کے جانب سے آپ کے لئے ٹھیک ہے بہت بہت زیادہ شکریہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ سے مل کے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہمیں بہت اچھا لگا اللہ حافظ سو بیوورز یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ نے بھی میرے اس پروگرام کو خوب انچوائی کیا ہوگا آج کے اگر اس پروگرام کے قوشنز کی بات کی جائے تو کومن سنس کے قوشنز کے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلا ہمارا курشن یہ تھا کہ ایسی کون سی مچھلی ہے جو نہ تہر سکتی ہیں نہ انڈے دے سکتی ہیں ایسی مچھلی کوئی ہے ہی نہیں مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے جو کہ کچھ نہیں کر سکتی دوسرا ہمارا курشن یہ تھا وہ دونوں کیا ہے ایک چلتا ہے ایک روک جاتا ہے دوسرا چلتا ہے پہلا روک جاتا ہے لیکن دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں وہ ہے آپ کے پاؤں تیسرا ہمارا курشن یہ تھا اس были紅 اقرق سوال ایسی کونسی چیزیں جس کو ہم دوپتے تو دیکھتے ہیں لیکن ہم بچاتے نہیں ہیں وہ ہے سورج جو انہوں نے نولیج کے قوشن کے بات کریں تو پہلا ہمارا را کورشن یہ تھا کہ ایسا کونسا جانور ہے جس کے دان جو ہیں پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں وہ ہے چوہ اور ہاتھ دوسرا ہمارا را کورشن یہ تھا کہ ایسے کونسا جاندار ہے جو چھے ماہ سوتا ہے چھے ماہ جاگتا ہے وہ ہے مینڈک تیسرا ہمارا را کورشن یہ تھا کہ دنیا کا سب سے پہلا ہیلیکاپٹر کس ملک کے پاس ہے وہ ہے روسیا یعنی کہ روس کے پاس ہے چودہ ہمارا را کورشن یہ تھا کہ پاکستان کا قومی نقشہ کس نے بنایا اس کا نام ہے میاں عالم سہروردی تو بھی میرز اس کے ساتھ یا آپ کے اپنی ہوسٹ اجازبہ مبالی کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ